جس بھی بکنید سے پہلے مجھے ایلو جی کتابانی کرنا چلی ہے اسی مسئلہ دیوچ جی آج جسی پہلا میں ایناؤنسمنٹ کیتی سی کہ اسین آنوپاہ میں تصویب ہونہ دن آرگاہ بات کرنی جو کہ اسٹوڈیو دیوچ جس وقت حاضر نے اس تو پہلا کہ اسین انہوں نے کچھ پچھئی ہے پہلا ہم نے سواکت کرنے جی آنوپاہ جی ویلکم چو دی سٹوڈیو نمستے ساسرکال تھانک یو کیسے ہیں جی آپ؟ بلکل بڑیاں آپ بتائیں میری پنجابی تھوڑی تنگ ہے لیکن آپ معاف کریے لیکن آپ کی پنجابی ہماری ہندی سے بہتر رہے گی آپ پنجابی تنگ ہے ہماری ہندی تنگ ہے اور رب سارے سروتندہ سیڈی کے پہلا میں ذکر کیتا سی پھیکاک ہندی سنو نوول ہے انگلیش تیوچ انہوں نے لکھیا اور اس نوول دے بارے ہی آج سی آج گلبات کرنی ہے لیکن اس تو پہلا کیسی نوول دا ذکر کریے پہلا میں جس سی کہ جڑا بک ہے یہ ریلیز کیتی جا رہی ہے اس نیکسٹ ویک اور نیکسٹ ویک جی تسی پہنچ سکو گے تھری سکسٹی سکس بے سٹریٹ ٹرونڈرو دیوچ اور چھے بج دو لے کے آٹھ بہت تک دو کنٹی دا پروگرام ہے فری ایونٹ ہے وہ دلی کوئی ٹکٹ نہیں خرید رہی ہے تسی جانا ہے وہ تھے ایدے بارے کن بات ہوئے گی بک کریڑی ہے تسی خرید ہوگے سائن کر کے دیتی جائے گے پریزنٹیشن سون گیاں وہ تھے کھان ٹین دا پرابندہ لائی میوزک ہوئے گا بین میکنیلی بکس ہے جی تھے 366 بے سٹیٹ تھے وہ تھے ایک تاب ہے جی پی کھاک ان دی سنو یہ نے نوول لکھ ہے اور او دے بارے جی تسی جان کرے بھی لائے سکو گے خرید سکو گے انوپا جی پی کھاک ان دی سنو we were talking even before you came to the studio name itself is very fascinating پی کھاکz never come to the snow otherwise so i am sure I can get the hidden meaning of that بھی اس نوول پی کھاکینر اس نوول کا writer this is جو پیکاک ہے وہ ہمارا انجن سب کانٹنون کی نیشنل برڈ ہے اور وہ یہاں پہ جب ہم جیسے لوگ ریپریزنٹ کر کے وہ رنگ وہ وارمت سن کی وہ سارے شیڈز این موڈز اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں جیسے پیکاک کے ہوتے ہیں اس سفید دیش میں جو سنو ریپریزنٹ کرتا ہے تو سفید آپ کی سادگی بھی ہے سفید آئین ان کا سوچنا پان بھی ہے ان کی کالر آف سکن رنگ بھی ہے اور سفید ایسے بھی ہے کہ ہر چیز یہاں پہ بلکل سفید دبے میں ڈالی گئی ہے یہاں لسٹیں بنی ہوئی ہیں یا طریقے طور سب لکھے گئے ہیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہو سکتا تو جب پیکاک ہم جیسے لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں رنگ لے کے وہاں کا کیاوس لے کے اپنا مائنڈ سیٹ لے کے جو ہر چیز میں آپ دیکھئے ٹرافک دیکھ لیجئے وہاں اور یہاں کا ڈیفرنس آپ لوگوں کا وہ نچاریہ دیکھ لیجئے اگر بچے کو وہاں پہ ایک منہ کرتے ہو نہ تو وہ نانی دادی کے پاس جا کے ہاں کروالیتا ہے یہاں پہ بچے کو نہ بولو تو نہ ہے تو all these cultural things پیکاک کیاریز from the east and then the پیکاک comes to the west and it comes پینگوین کے دیش میں جہاں کالا اور سفید پینگوین ہے وہ اپنے رنگ لے کے آتا ہے اور ناچتا ہے اور جب وہ ناچنا بند کرتا ہے تو جو سنو ہے وہ اس کے کالر سے ریڈیٹ ہوتی ہے یہ ہماری انٹیگریشن کی کہانی ہے ہم سب کی so yeah metaphorically but لیکن otherwise in true true way the peacocks will not survive here right but we do survive we do survive yeah that's right and they have to make place for the peacock to survive achcha Anuphaji اس سے پہلے یہ آپ کی novel کی اور بہت بہت کریں تھوڑا سا اپنے background کے بارے میں کیا آپ کو یہ novel کہانیاں یا آپ blogger بھی ہیں کیسے آپ کی آپ نے پی ایچڈی کیا ہو radical sense بے آپ کا education background اور انڈیا کی اگر تھوڑی سی بات کر لے تو right perspective میں سبجائے گی دیکھیں میں ایسے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی جنہوں نے مجھے دو چیزیں سکھائیں سکھائیں بےٹا اگر آپ کام کروگے پیروں پہ کھڑے ہوگے تو دنیا آپ کے پیروں پہ ہوگی ماننے لگی اس سے جیسے ہم سب اپنے بچوں کو بولتے ہیں اور اس کی وجہ سے میں آگے بڑھ پائی ڈانس کیا تھیٹر کیا کتاب بھی لکھی ہیں پہلے اور پی ایچ ڈی کر لی لیکن انہوں نے یہ بھی بولا کہ اگر آپ بھاگیشالی پیدا ہوئے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے سے جو کم بھاگیشالی لوگ ہیں ان کی طرف آپ کا رسپونسیبیلٹی ہے ان کو ہلپ کرنا جہاں پہ بھی تو اس کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت سوشل ورک کیا وہ ڈاکٹر ہیں وہ جاتی تھی جو پر پٹی میں فری میں دوائیاں باٹنے وینز میں میں بچپن سے گئی ہوں میری ماں سی جو ہیں وہ آرٹسٹ ہیں وہ گاہوں میں جاتی تھی چھوٹے چھوٹے گاہوں میں وہاں آرٹسنز عورتوں کو سنگتھن کر کے جو بیچ کے آدمی ان کو ہٹا کے ان کو تاکی تھوڑی آندھ نہیں ملے وہ کما سکیں تو بچپن سے ہی سوشل ورک پڑھائی اس سب کی عادت سو سب کی کہانیاں اتنے لوگوں سے ملی میرے اندر گئیں اور پھر میں نے موو کیا کانٹیننس موو کیا کیانیڈا آگئی یہاں پہ آکے میں نے کہا کہ اس کانٹری کو اگر جاننا ہے اس کی نبز پکڑنی ہے تو یہاں کا سوشل ورک وہی پرانی عادت کہ میری پہلی نوکری شیلٹر میں تھی ویمنز ہوملس شیلٹر ڈاون ٹاؤن میں پیسے کچھ نہیں دیتے تھے اور میرا حزبن کہتے تھے تمہارا دماغ خراب ہے یہاں پہ کیڑا وہی ہے میں نے کہا ہاں مجھے یہاں پہ یونیٹڈ وی نے کیا سانگر تھن بنائے ریجنل ڈیورسٹی راون ٹیبل پھر مجھے نوکری سٹی او ٹرونٹو میں کام کرتی تھی وہاں سے مجھے نوکری مل گئے ریجن او پیل گورنن میں دیکھتی جی 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 ڈیورسٹی آفیسر کی تو وہاں میں نے آٹھ سال کے قریب کام کیا ہم نے پہلی سٹراتیجی بنائی یہ برام ٹن مستس آگا کالیڈن کے جو اندر کے سٹاف ہیں ان کے 56 لوکیشنز کی پھر تھوڑے کمیونٹی گروپس کو لانا شروع ابھی بھی ان کے ویب سائٹ پہ دیکھیں یہ سٹراتیجی پڑی ہوئی ہے لیکن میں تھک گئی ساری لوگوں کی کہانیز ایشوز انٹرنلائز کر کے پھر میں نے لکھا اب میں لکھنے کا تائم آگیا تو میں نے کیاڈی کھولی اور میں نے لکھنا شروع تو یہ تھوڑا توجب لگ رہا ہے کہ فٹیغ کے بعد فٹیغ ہونے کے بعد then you turned to رائٹنگ تو you had been رائٹنگ پہلے بھی لیکن زیادہ طرح ایسا لوگ تھک جاتے تو بولتے کہ اب ہمیں آرام چاہیے لیکن آپ نے وہ فٹیغ کو اس طرح سے اپنا نوول کہانیاں لکھنے میں بلوگ لکھنے میں وہ شروع کر دیا تو وہ فٹیغہ بھی کچھ کم ہوئی آپ نے بہت اچھا پکڑ ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات پکڑی ہے وہ یہ ہے کہ کہانی نے میرے کو ہیل کیا کہانی was the I fell ill میرے پیٹ میں درد ہو گیا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بتا پیا کیوں ہو رہا ہے درد پھر بولنے لگے سرجری ہوئی میں نے کہا سرجری تو میں کراؤں گی نہیں تو مجھے تین مہینے دے دو میں اپنے آپ اپنے کو اگر میں نہیں کر پائے ہیل میں آ جاؤں گی آپ کے پاس تو میں نے سوچا کہ پرابلم کیا مجھے میری کوئی آسی پرابلم تھی نہیں پھر میں نے بیٹھ کے جب لکھنا شروع کیا تو دیکھا میری mind جو اینا that guided the story the story guided me I don't know اور جتنی stories میں لکھتی یہ جو کہانی لکھی ہے یہ مجھے لے گئی انڈیا پاکستان پر پارٹیشن میں اپنے آپ کیونکہ نانی دادی کی کہانیاں میرے دماغ میں دیں پھر یہ لے گئی مجھے کنٹیمپریٹی انڈیا میں جو میٹیریلزم اور مورالٹی اور میڈل کلاس کیسے سوچتی ہے وہاں آج کل پھر یہ مجھے کیانیڈا لے آئی کہانی پھر یہاں پہ یہاں کے کیا ایشوز ہیں ڈیورسٹی کے بغیرہ یہ کہانی جب میں نے شروع کی لکھنا تو میرا دل تھا کہ میں سارے ایشوز اور ازم سارے ڈبے چھوڑ کے مزے کی ایک کہانی لکھو ایک لڑکی مایا کی اور ہوا کیا لکھی تو مزے کی کہانی لیکن اس کے نیچے جو دوسری کہانی چلنے لگی وہ ہم سب کی کہانی ہے جو ہم وہاں سے یہاں آتے ہیں تو اس لڑکی کے آنکھ سے اس کے نظریے سے اس نے کیا دیکھا کیانیڈا میں تو یہ جو کتاب ہے یہ دونوں سائد آرڈینس کی ہے انڈیا کے بھی اور کیانیڈا کیانیڈا کے ہو رہی ہے یا کوئی وائلنس ہو رہی ہے جسے بھاگ کے آرہے ہیں وہ بھی ریزن ہیں لوگ بھاگتے ہیں کچھ جیوگرافکل ایریاس بھی بھی بلکل ہے لیکن یہاں اس سب کانٹیننس سے یہ ریزن سے نہیں آتے لوگ یہ لوگ جو آتے ہیں یہ نیا 1991 میں ہماری immigration policy change ہوئی اور اس میں جو پروفیل آف امیگرنس کو یہ لوگ آپ بولا رہے ہیں ان کی پوائنٹ سسٹم میں پڑھے لکھے ہونے چاہے ہیں ڈگریز ہونی چاہے ہیں انگریز ہی بولنی چاہے ہیں تو وہ جو ہمارے پرانے کوہرٹ آتے تھے وہ ان سے یہ فرق ہیں یہ لوگ ان کی ایکسپیکٹیشنز اور نیڈز کیانیڈا سے فرق ہیں یہ لوگ اپنے تھوڑے تکر کی چیزیں مانگتے یہ لوگ ساتسفائی نہیں ہوتے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پہلے ہمارے پہ پھیکتے تھے کہ یہ لے لو جی آپ تو ابھی آئے ہو آپ اسی سے خوش رہا ہو تو یہ کہانی ایسے لوگوں کی جو ایکوال فوٹنگ پہ آتے اور وہ کہیں بھی دنیا میں جا سکتے تھے لیکن وہ کیانیڈا آئے سو بی کو کندی سنو کی مایا اور جو مایا ہمارے ساتھ لیتی ہے اس انوپا اس میں بھی تو مایا ہے نا وہ you cannot have it detached altogether it's not just made up story ایسا تو کچھ نہیں ہے سو وہ بہت بار جو one of the feelings come out on the paper اور آج کل technology میں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ تو وہ آپ کے ہاں بھا آپ کی اس کو آپ نام مایا دو یا کوئی اور بھی نام دو شیلا رکھو کچھ رکھو لیکن وہ انوپا سے بہت دور نہیں جائے گی دیکھئے اگر آپ پوچھ رہو کہ autobiographical ہے کی نہیں I will be lying to you اگر میں کہ نہیں ہے کیونکہ ایسا کوئی author fiction نہیں ہوتا جس کی autobiographical نہیں وہ جب تک رائٹر اپنے اندر زہن میں نہیں لیتا اور filter نہیں کرتا وہ نہیں لکھ سکتا yes it is autobiographical to لیکن ساری کہانیا میری نہیں ہیں یہ اتنے magical eccentric اور wonderful individuals کو ملی ہوں across the continents جتنا travel کیا جتنا لکھا جرنلزم کی نوکری کی اس میں ملی یہاں پہ نوکری کی اتنے لوگوں کو ملی یہ سب کی چھوٹی 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 کر کے کہانیا اندر تو آپ کوئی بھی کمپیوٹر ہی ہو چاہی کوئی بھی تو ایک پوئنٹ پر آکے آپ کو کھالی کرنا پڑتا ہے تو اپنے سارا پھر کھالی کیا تو پی کھالی جی سالی 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 بات کر رہے ہیں آنو بھا مہتا ہوناندنال جنہ نے اپنا جی پیلا نوول لکھے اور بہت کچھ اور بھی لکھے لیکن پی کھال کھالی سالی 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 ریلیز کیتا رہے ہیں آر نیکس ویک 28 سپٹمبر آر نیکس فریدے بن مکنیلی بکس سٹور آر پبلیشر نی 366 بیس ری راند آر دویج آر بیوین دینے پڑھنا پسند کر دینے سو فری ایونٹ بک سائننگ ہوئے گی پریزنٹیشن کھان پیندہ پربند میوزک ہوئے گا یا تسی amazon.com جاؤ گے جانکری مل سکتی یا anubhamehtar.com انہ دی ویب سائٹ ہے انہ دی انہ دی انہ دی انہ دی لرن لرن آر اور جڑھا انہ نے پہلا کم کیتا ہے لٹری کم کیتا ہے اکیڈیمک کم کیتا ہے سوشل کم کیتا ہے وہ دے بارے جانکری ملے گی اور پی کاؤکنیس نو دے بارے بھی جانکری جڑی لے سکھو گے اور انہ دی میں نے آپ کا دیکھ رہا تھا جب ویب سائٹ پہ بھی اور آپ کا نوول تو ابھی نیکسٹ ویک آئے گا اس کے بعد ریویو کے لئے لیے جائے گا کتابیں ریویو ہوتی ہے بڑے بڑے جنرلز میں نیوز پیپرز میں میگزینز میں بڑے بڑے آتھرز کے پاس جاتی ہیں کرٹک کے پاس جاتی ہیں بڑے بڑے ریویوز آئی ریڈ بڑے 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 تریف کی انہوں نے جیسے آپ کا چھوٹا سا آڈیو کلپ ہے وہ ہم نے دیکھا وہ اس پہ سچ پچھ ایسا لگ رہے کہ اس ویری ویری انچانٹن ویری گریپنگ وہ اس کو رکھتا ہے کہ ایک میسٹری ہے جیسے ہم جاسوسی نوول پڑ رہے ہوتے ہیں ایسا بھی کئی بار لگتا ہے that once you go there you're going to want to come back آگے کیا ہے یہ پتہ نہیں پیچھے جانا نہیں چاہتے سو وہ that kind of story بہت interesting لگ رہا ہے پہلے اتنے بڑے آپ کو اتنے بڑیا reviews بل رہے ہیں before even this novel comes to market next week that clip makes you more curious کہ کیا ہو رہا ہے سکھکا کے ساتھ I'm so happy آپ نے دیکھا that it was an experiment میں نے ایک بہت young لڑکے کے ساتھ student تھا اس کو بولی کرتے کیونکہ زیادہ تر وہ پڑھنے کے لئے وقت چاہیے پڑھنے کے لئے آپ بیٹھیں گے پھر دیکھیں گے لیکن وہ جو audio ہا اور اس کا audio visual impact ہے وہ آپ نے جس طرح سے بھی اس کو create کیا ہے وہ چھوٹا سا clip لیکن that says a lot about what our reader can expect to read in your novel جی یہ آپ نے بہت 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 چیز بہت بہت یہ یہ ریویو بھیج دیا تھے ان کو جب میں نے کتاب لکھ تب مجھے لگا کہ میں تو کوئی پہلی کتاب میں کس کو بھیجاؤ ریویو کے لئے تو میں کئی لوگوں کو آردنری لوگوں کو پکڑا پہلے پہلے پر پہلے پہلے پاکےہن میں نے یہ سبے دیکھا ہے میں نے اپنے پیٹ در ہتیت کرنے کے لئے لکھا ہے لیکن پڑھ کے مجھے بات دو تو ایک آدمی جو سب میں جو fueron کیا ٹھوٹاً سا کرنے کیا وہ کبھی باہر نہیں کیا اور اس کو بھیجا ایک اورت جو کہ وہ ویل چئر پہ ہے جس کا صرف گرون تھا کہ وہ بالروم ہماری سب ڈانسی کرے اس کو بھیجا سو ڈفرنٹ ڈیم ام لیگراجы کو بھیجا ایک دو عورتیں ہماری کمیونٹی کی جو کام کرتی ہیں یا گھر پہ رہتی ہیں فل ٹائم بچوں کو ان کو بھیجا ایک اور کو بھیجا جو فیمنس تھی اور ایک کو بھیجا جو گلاس سیلنگ ہوتی ہے نا اس سے کی وائٹ آدمیوں کے ساتھ کام کرتی ہے وائٹ آدمی اس کو آگے نہیں جانے دیتے اس کو بھیجا تو ڈفرن لوگوں کو بھیج کے میرے کو ریویوز جو ملے اس سے میں نے سیکنڈ ڈرافٹ بنایا جب میں نے یہ بنا لیا سیکنڈ ڈرافٹ تب میں نے ان کو رف ڈرافٹ بھیجنا شروع کیا یہ جو آپ ریویوز دیکھ رہے ہو تو ان لوگوں نے سب نے ایک کامن چیز بولی کہ یہ پیج ٹرنر ہے تو یہ جو میں آپ سے باتے کر رہی ہوں نا سب ٹیکس کی یہ ریسزم ہے یا یہ یہاں کی امیگریشن پرابنز ہے یہ تو نیچے کہانی کے چلتے ہیں لیکن جو کہانی ہے نا وہ ہے ایک لڑکی کی جس کی شادی ہوتی ہے ایک ایسے گھر میں جس کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے پھر اس کو پتہ لگتا ہے اس گھر میں ایک راز ہے اس راز سے وہ بہت گھبرا جاتی ہے وہ آنسیسٹرل راز ہے اس گھر وہ جو کتاب میں چھکا ہے اس کو ڈائری ملتی ہے وہ حویلی میں رہتی ہے ایک پورشن حویلی کا بلکل بھی آبان ہے وہاں کوئی نہیں جاتا تو وہاں اس کو یہ ڈائری ملتی ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ یہ جو عورت جس کی ڈائری ہے اس کی فوٹوگراف ملتی ہے کہ یہ لڑکی مایا اس کی شکل اس عورت سے ملتی ہے بہت زیادہ کہ اس کے ساسودال والے بھی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو وہ واپس آگئی ہے انتنی زیادہ ملتی ہے اور پھر ڈائری میں اس کا پورا راز لکھا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس عورت کے ساتھ یہ عورت اس کے ہزبند کی گرانمتر ہوگی ہے جو پھر انڈیا پاکستان میں واپس جاتی ہے یہ آپ کا بہت بڑا کینویس ہے جو اتنی لیئرز ہیں اس کی اور گلوبلی آپ نے کہاں سے پارٹیشن کی بات لے کر کے دلی سے یہاں اٹھ کر آ کر کے مائگریشن کو بھی ٹاچ کیا ریسزن کو بھی ٹاچ کیا اور ویری سینسٹیو جو مائنڈ ہوتے ہیں اور سنسٹیمیٹیز ہے ہماری لائیف کی رلیشن شپس ہے اس کو اچھے ڈھنگ سے آپ نے یہ پی کاؤک اندی سنو میں لکھا ہے سو ہم ریڈیو پرگرام سرگم کی طرف سے آپ کو بثائی دیتے ہیں آپ کو بثائی دیتے ہیں اور پبلیشر کو ایکسپس بھی پاپلیشتر کو تو پبلیشتر کو پیشتر نہیں تیمید پرنٹ نہیں ہوتی تو تو آپ کے پاس اپنے اپنے پاس فیلنگ سب کی ہے لیکن وہ آپ نے اب اس کو کتاب کے روپ میں ایک نوول کے روپ میں باہر لائی ہیں تو اس کو لوگوں کے تک پہنچایا جائے ریڈرز تک پہنچایا جائے اور جو ہم مائیگریٹس لوگوں کا گھر چھوڑ کے آتے ہیں تو مایا کی کہانی وہ صرف مایا کی نہیں بلکہ ہم سب لوگوں کی تھوڑی تھوڑی کیونکہ آپ نے جیسے بولا کہ کچھ ہے جو ہیڈن ایشوز ہیں وہ تو ایشوز تو ہمیں ابھی بھی کنفرنکت دم آن ایڈی بیسر کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے اور کوئی جاب میں کرتا ہے کوئی کہیں اور کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اب اگر پنجابی ہے تو پنجابی لوگ ہم ایک ساتھ ایک کہیں جیگرابفیکل ایریا میں بیٹھ گئے ہیں تو ہم بولتے کہ شاید سوچتے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے گوڑوں کی جاب اور کسی لیکن وہ انٹیگریشن پراپر ہوتی نہیں ہے نسر that is a problem itself جی نسر 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 فاست ہے اور یہاں کے بہت زیادہ کوئی اچھے چیز نہیں ہے کوئی there are no divisions and definitions left of what's going on clear cut lines نہیں ہے تو ہمیں باہر step out کر کے جاننا ہی پڑے گا کہ باہر کے لائف میں کیا تو یہ لڑکی کی جو privilege ہے east میں آپ privilege کیا بولتے ہو پیسہ کہاں رہتے ہو کسے جانتے ہو کسے بات کرتے ہو وہ آپ کو privilege کہتے ہیں یہاں پہ equalizing society ہے یہاں پہ اگر آپ کا بچہ پڑتا ہے تو the degree is equal to translation into a better job equal to more money equal to better life اتنا easy transition وہاں نہیں east میں ابھی بھی ہے وہاں پہ کون کس کا father ہے brother ہے wife ہے you know it's a package deal you are a package deal in the east یہاں پہ وہ کھلا دیتے ہیں تو جب تک ہم جو لوگ یہاں آتے ہیں دونوں طرح کا پرابتے نہیں کونسی اچھی چیزیں دونوں طرف ہم یہاں forget integration اپنے لئے personal happiness ہمیں نہیں ملے گی انبہا جی آپ کی باتیں بہت زیادہ interesting ہیں اور کیونکہ یہ ایسا issue ہے جو ہماری social life کا اس سے پھر باہر کی جو زندگی وہی کیکون لائف تو نہیں ہے جیسے آپ نے بولا اگر ہم یہاں آ گئے ہیں جیسے آپ نے بولا تھا کہ پنجاب سے آکے ایک نیا پنجاب بنا رہے ہیں صحیح وہاں پہ ایسا ہی محول ایک کرییٹ کر لیا تو there's nothing new I guess تو جو آپ نے بات کرے کہ اس میں ایک balanced approach I don't see it anywhere I guess جی بہ we have only limited time ایسے نکل گیا کافی وقت ہو گیا لیکن next time we wish you all the best and be assured that your novel will be really selling like hotcakes and let's see at least کم سے کم چلو سیل کی بھی بات چھوڑے at least if you get good reviews کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے you get appreciation at least آپ کو اور لکھنے کے لیے یہ پریر نہ ملے گی اور you will be inspired to write more maybe novel in the shape of a novel stories اور بلوگ تو آپ لکھتی ہیں تو آپ کو اور حوصلہ ملے گا بڑے گا اور ہماری best wishes are with you اور خاص طور پر یہ next week کے لیے and we expect that it's gonna be a wonderful event on 28th September 366th Bay Street between 6 and 8 and we request our listeners کہ جی جیدہ کور time ملدہ please ضرور جائو توسی پی کور جیدہ 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 کور پی کور اندر ہے Peggy جیة جیدہ کور اور جب سمikat ترPP طب عمل اللہunu معلوم کر ساہے عمل کے حافظ کریں پانچ سامر بڑف بارDS ہaientی لوگ اس کا جب właśnie دیا مر گا بیمچن کو دینے سامر دے جسمی کے لیٹھے کی وج ہونا ہے جس vast بے آپ کی طاقت کی ان GoPظ田 کی گیا ہے چاہ각ailingیا ہے جب شخصوار واگم ہوتے گیا ہے چونے ہیں جب گا کے لیٹھے اگر ڈیستنی بھلی غلерв میٹھے، بھی ایک ہیں جنس کی چھっていう جب کبی عمل اللہ رہی ہوتا ہے انگریزی دوچھے novel اور انوبہ ڈا ویانی نے احمد ہوتا ہوں اور مبارکباد نے اور آس کر دیں کہ in future that you'll keep writing and maybe that next time we will sit in the studio again انوبہ جی جدہ ہوئے اسی اناورنیشن کر لوگی بھیل انتہ ہے is it available on amazon? Yes, amazon.com میں آپ کے ریڈرز کو ایک چھوٹا سا میسج دے سکتے صدای سے پہلے دیکھئے آپ سب لوگوں کے اندر کہانیہ ہیں ہوں گی ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو اگر آپ کو ذرا سا بھی لکھنا ہے تو آپ میرے کو بے شک کرئے یا اپنے آپ لکھنا شروع کرئے یہ مت سوچے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی کہ میں پنجابی میں ہی لکھوں گی یا میں پنجابی میں ہی لکھوں گا یا ہندی میں میڈیوم ویل کم ٹو یو آپ اپنی کہانی بولنا شروع کرئے لکھنا شروع کرئے اور اگر کوئی نہیں ملتا تو میں ہوں میری ویب سائٹ پہ جا کے مجھے کونٹاک کرئے میں آپ کی کہانی لکھوں گی آپ اپنی کہانیاں اپنے ساتھ مد لے کے جائے گا کیا بات ان کو دنیا کو دیجے بس یہی بول جی اور اینہ دا ویب سائٹ آجی انوبھا سپیلد اے 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 این اے نیسی یو بی ایچ اے مہتہ اے 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 ایچ اے انوبھا مہتہ ڈاٹ کام جدو موکہ ملے جی ضرور جائے and again je انوبھا جی best wishes to you thank you so much and see you some other time as well yes definitely thank you thank you radio program sargum third and on 905-203 13-40-40 studio number thank you so much ai i don't know